فیسلیٹیز نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود چلیں جی عبداللہ سلمان تھے ویسے اچھا عبداللہ سلمان میں نے عبداللہ سلطان کہا دیا میں نے کسی عرب کنٹری سے ان کا تعلق چھوڑ دیا بہرحال جی تو اب ذرا ہم بتائیں آپ کو کہ یہ پن چکیاں پن چکیاں کیا ہوتی ہیں جی پہلے گاؤں دیاتوں میں ہوا یہ کرتا تھا ہمارے گاؤں میں بھی یہ سچویشن تھی کہ جب پانی ایک رفتار سے آتا تھا تو اس سے وہاں پر چکیاں لگائی دی جاتی تھی اور وہاں پر وہ پانی کی رفتار کی وجہ سے وہ چکیاں چلتی تھی وہ ان کے اور اس کی وجہ سے آٹا پیس آ جاتا تھا اب بھی کئی جگہوں پر یہ موجود ہیں لیکن اگر ہم بات کریں چترال کی تو وہاں پر اب بھی یہ پن چکیاں قائم ہیں اور مقامی لوگوں کے لیے کسی کارخانے سے کم نہیں ہیں اور کیا زبردست یہاں سے آٹا وہاں پر ان چکیوں میں تیار ہوتا ہے خاص طور پر مکہی کا بانجرے کا گندم کا سب آپ بتا دیں گے تو پھر جو رپورٹ ہے رپورٹ میں کیا ہوگا کیا ہوگا رپورٹ دیکھنا ہے وادی چترال کے طول عرض میں صدیوں سے چلنے والی پنچکیاں یہاں کے لوگوں کے لیے کسی کارخانے سے کم نہیں یہاں سے تیار ہونے والے اٹا زائقہ دار اور وضائیت سے برپور ہوتا ہے پنچکی پتر کے پاٹوں سے بنی ہوئی اٹا پیسنے کی مشین ہے جس سے چترالی زبان میں اوراں کہا جاتا ہے گندم مکہ اور دوسرے اناج پیسنے کے لیے اپر اولوے چترال کے مختلف مقامات پر سنگلوں کی تعداد میں پنچکیاں تھی جو کہ نادی نالوں کے پانی کو وٹے چینل کے ذریعے اونچے مقام سے پرنالا کے ذریعے چھول کر تیز بہاو سے پنچکیوں کو چلایا جاتا جس پر کوئی خرچہ بھی نہیں آتا عوام گندم مکہ کے دانے پیسوانے کے لیے دو دراز علاقوں سے ان پنچکیوں کا رخ کرتے تھے یہ پنچکیاں ابھی بھی اپر اولوے چترال کے مختلف مقامات پر موجود ہیں اکثر دہی لاقوں کے لوگ اب بھی پنچکیوں کے آٹے کی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں کیمرہ ٹین کے ساتھ سعید نظروں سے شاہ ایروائی نیوز چترال تو چلیں جی کیا بات ہے پنچکیاں بھی کیا ضرورت ہیں کیا زبردست چیزیں یہ تو یہاں پر چلیں پانی کے ذریعے چلتی ہیں ہاتھ سے بھی چکیاں مجھے کہتے ہیں ہم نے جیل میں چکیاں پیسیں آپ نے ایک کارنامے ابھی مجھے بتا رہے تھے میں نے انار ڈال دیا تھے اپنی فالہ کے گھر جا کے یہی امید آپ سے کیا اس کے بعد اس میں جو صفائی میں سوچ رہا تھا شاید انار کا بھی آٹا نکلے لیکن وہ نکلا نہیں اور یہ بھی نہیں آج تک پتا چلا کہ کس نے وہ کام کیا تھا بس اب آپ دیکھ لیں ان کے کام کیا ہیں آپ سے اجازت جانے کا بقت آگے اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ اپنا فیڈبیک آپ ہمیں دیتے رہی جاں